نمس کا میں ہوں پربو کیاولا سیڈی بات میں آج باری ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں بیہاری بابو فلم سٹار پولٹیکل لیڈر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر تگمیں ہم لگا سکتے ہیں پرانکو آج تو میں بات کروں گا ایک کانگریس نیتا سے کیا میں سچے یہ برچدی آپ کا ثوابت ہے میں کانگریس نیتا سے بات کر رہا ہوں جب فلم سٹار سے بات کر رہا ہوں بہت بہت دھنوہ آپ ایک شریف آدمی سے بات کر رہے ہیں میرا نام شترکن سنا ہے ملٹی ڈیمنشنل پسنیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں فلموں میں رہا ہوں اتنے سال اور اس کے ساتھ ساتھ رادنیت میں بھی رادنیت میں بھی بہت سال رہا ہوں بارٹی انتہ پارٹی میں تیس سال سے زیادہ رہنے کے بعد اب یہاں فلحال کانگریس پارٹی میں ہوں دیش کی سب سے پرانی سب سے مضبوط اور شاید سب سے اچھی پارٹی میں ابھی تک ہیں آپ راجنیتی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں رہا ہوں میں نے سمجھا کہ آپ نے راجنیتی چھوڑ بھی ابھی راجنیتی میں ہے نا دیکھئے یہاں آنے کا دوار تو ہے جانے کا دوار نہیں ہے ایک زید دور نہیں ہوتا ہے پولٹکس میں سادھارن تا اور میں ہوں ابھی فلموں میں بھی ہوں اور راجنیت میں بھی ہوں تو آپ نے کہا ایک زید دور نہیں ہوتا ہے شتر جی کانگریس پارٹی دے ریبالوڈنگ ڈور پولیسی ہے ایک دروازے سے گھسو اور دوسرے دروازے سے باہر ہو جاؤ آپ ترکتے ہیں نا آنا جانا آوہ گورنمن لگا ہوا ہے کانگریس پارٹی میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں آ تو کم رہے ہیں ایک ہی پارٹی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ابھی تو بہت ساری پارٹیز اور بھی ہیں ہماری اپنی سب سے پرانی پارٹی جس میں میں اتنے سال ہو رہاں کا بھارتی جنتہ پارٹی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ آ رہے ہیں کئی لوگوں کو لائے جا رہا ہے کئی لوگوں کو دھن شکتی کے وجہ سے کئی لوگوں کو ان کی آتھا کے وجہ سے لائے جا رہا ہے یا کئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کئی لوگ جو لوٹ کے جا رہے ہیں وہ ہوم کمینگ کہہ رہے ہیں جو باہر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں گھٹن ہو رہی تھی تو یہ تو ہر ہر پارٹی میں چلتا رہا ہے چھتو جی آپ میں آپ تیس سال پارٹی جنتہ پارٹی میں رہے ہیں جب بی بی سنگھ کا چناؤ ہوا تھا اس وقت آپ بڑے کیمپینر تھے انہوں نے دیکھا تھا آپ کا کیمپین کرتے کہ آپ کی وجہ سے اتر پردیش میں کافی بھیڑ آتی تھی لوگ سننے آتے تھے آپ کو تو اس سبے کا سمیں جو 45 سال کا ہے اس پارٹی نے آپ کو بہت کچھ دیا آپ کو کینگری منتی بھی بنایا ہے تو کانگریس اس تب آپ چناؤ ہارے بھی نہیں اور اس پارٹی میں آتے آپ سب ہارگے پریوار کے لوگ بھی آپ کے تو آپ کو لگتا نہیں کہ کانگریس کے اندر جو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو جنتا دے گی بیاری بابی کو جو بی جے پی میں ملا وہ کانگریس میں جانے سے وہ زب کھو دیا آپ نے دیکھئے کانگریس میں آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا ہارا یا ہارایا گیا ای وی ای مشین کا دروپیوگ ہوا کیا ہوا اس پہ ابھی زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں دنیا جہان کو معلوم ہے یہ جہاں تک آپ نے کہا کہ سٹار کیمپینر کے نام پہ دیش میں چند لوگوں میں ہماری شماری ہوتی رہی اور وی پی سنگھ کا وقت تھا چاہے دیوی لال جی کا وقت تھا یا ہمارے بھارت کے بھوتپور ابھوتپورو پردان منتری اٹل بیہاری باج پی جی یا فرینڈ فیلوسفر گائیڈ آف دی سوسائیٹی لال کرشن اڈوانی جی ان لوگوں کے لیے میں ان لوگوں کے سمرتن سے ان لوگوں کے آشرباد سے میں بہت دور تک نکل گیا دھیرے دھیرے شنہ شنہ سلولی بڑ آگے بڑھتا گیا اور اس میں کئی سال نکلے جو آپ نے چنہوں کا ذکر کیا وہ اتنے سالوں کے بعد میں چنہوں کی راد نیت میں آئے جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا اور جب چنہوں کی راد نیت میں آیا تو چونکہ جنتہ کا سمرتن بہت ملتا رہا جنتہ سے پہچان بنی ہوئی رہی بڑی رہی ان لوگوں نے ہمیں بہت اچھے سے ریکارڈ ماجین سے جتایا پہلی بار بھی اور دوسری بار بھی دیش میں پورے دیش میں بھارت ورش میں سب سے زیادہ ووٹ شیئر پرسنٹیج لے کر کوئی آیا تو وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا اپنا شترگنس سنہ یا آپ کی نظروں میں آپ کا اپنا بیاری بابو لیکن ہاں اس کے بعد جو باتیں ہوئیں وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہماری اس پارٹی سے یعنی وہ صدحانتک درشتی کون سے جب لگا کہ میں جن شکتی کے لیے میں آگے بڑھ رہا تھا جب مجھے لگا کہ ڈی مونیٹائزیشن جو نوٹ بندی ہوئی وہ بہت ہی گھاتک ثابت ہوئی دیش کے لیے لوگوں کے لیے گھر کی مہلاؤں کے لیے یہاں کے ناغرک کے لیے بھارت واشنوں کے بھارت باسنیوں کے لیے کسانوں کے لیے یوہوں کے لیے تم میں نے اس کے خلاف بات کی جن ہٹ میں راشتر ہٹ میں اپنے سوارت اور اپنے ہٹ کے لیے ہی آج تک رادنیت میں جتنے سال بھی رہا ہوں اور اتنے سال رہا ہوں پرہو یہ تو آپ مانیں گے کہ آج تک کبھی کسی قسم کا کوئی آروپ میرے اوپر نہیں لگا ہے تو آپ جب مانتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ٹریک ریکارڈ کہ میں نے اس بات کو بھی جانا اور مانا کہ ویکتی سے بڑا پارٹی اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے مجھے لگا کہ نوٹ بندی یا کامپلیکیٹڈ جی ایس ٹی جس کے لیے آج بھی بھوکت رہی ہے دیش کے جنتا یہ دیش ہٹ میں نہیں ہوا جن ہٹ میں نہیں ہوا تو میں نے آواز اٹھانی شروع کی اور میں نے آواز بھلند کی جنتا کے ساتھ مل کر اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پٹنا میں جب الکشن پھر ہو رہا تھا بہار کی رات دھانی پر پٹنا اور وہاں ہم سے بغیر رائے مشورہ کیے ہوئے جو ریکارڈ ماجین سے جیتا ہوا آدمی وہاں پہ کسی اور کو ہمارے فیملی فرنڈ کو کسی اور وقتی کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا بغیر مجھے بتائے ہوئے بغیر کہے ہوئے تو میں نے کہا نہیں سردھانتک درشتی سے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے میں سردھانتوں کے آدھار پہ پربو جی میں وہاں سے الگ ہٹتے ہوئے میں اس پارٹی میں آیا حالانکہ میں نے کہا تھا کہ لوکیشن وہی ہوگا سیچویشن کچھ بھی ہو اور پھر آپ کی بات میں تھوڑا شطر سے انہر کو لگا کانٹرکشن ہے آپ نے کہا کہ آپ سیدھانتک درشتوں سے انہوں نے آپ نے ویروت کیا ڈی مونیٹرائزیشن ہوا باقی چیزیں ہوئی پرانتو بات میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ٹکٹ بینا بتایا کسی اور کا ٹکٹ دے دی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دوہزار انیس کا چناؤ میں پہلے سیادہ ریکارڈ مارجن پہ لیتوں گا حضرت آپ کے سامنے ہیں آپ نے پہلے ریکارڈ بنایا اس بار بھی ریکارڈ بیا کہ آپ بہت بڑے مارچن سے آر بھی گئے تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دی اس لیے آپ نے پاڑتی اس طرح چلے گے جس سے خلاف آپ سردھانتک 35 سال تک لڑتے رہے تو لوگ تو آپ کو دیں گی کہ آپ صرف ٹکٹ کے لیے چھوڑکے گئے میں نے ابھی ابھی کہا آپ کو پربو جی کی میں نے کہا تھا سچویشن کچھ بھی ہو لوکیشن وہی ہوگا لڑنا ہمیں وہی سے تھا کہ معاملہ سردھانتک درشتکوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں اس لیے نہیں گیا کہ ٹکٹ نہیں میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ لڑوں گا تو وہی سے لڑوں گا کیونکہ میں نے کہاں ویقتی سے بڑا پارٹی اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور تب ہم نے یہ اس پارٹی میں جس کا دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ یوگدان رہا ہے جو جواہرلا نہرولال بہدو شاستری نیتہ سب سے بڑے مہاتمہ گانڈی کی پارٹی رہی ہے ایسی پارٹی میں جہاں راجیو گانڈی سے لے کے اندرا گانڈی سے لے کے راجیو گانڈی سے لے کے تمام بڑے بڑے مارک درشک اور ہیروز جس پارٹی میں رہے اور سب سے پرانی پارٹی اور سب سے بڑی شپر شپر آپ نے آپ نے کہا اور اسی لیے وہاں چناؤں لڑا نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ویپی سنگھ کے زمانے میں چناؤں لڑایا تھا تب راجیم جی کے بارے میں آپ کاسی باشن دیتے تھے میں ابھی تھا اس وقت آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے راجیو جی کا آگیا ان کے نتیبت میں دوبارہ ایسی پارٹی یہ جوائنٹ کیا ہے آپ نے کانگریس پارٹی کے بارے پتہ نہیں کیا کہا آپ نے کہا آپ انچوا چھوٹتا ہے یہ سب کو ڈلتا ہے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ شترو کو کبھی لگتا نہیں کہ پارٹی بہتی سے بڑا پارٹی آپ کر رہے ہیں تو آپ جس پارٹی نے آپ کو اتنا کچھ دیا آپ کو چھوڑا اس لیے آپ نے کہ آپ کی سیوہ کر سکتے تھے پارٹی کی کس نے رہ کر کے بھی کر سکتے تھے آپ نے دوسری پارٹی پہ جانے کے پیچھے کیا لگا آپ کیا آپ کو سکتا کہ لالش تو سی نہیں بلکل نہیں آپ نے ٹھیک کا بلکل لالش نہیں رہی میں اس پارٹی میں بھی رہ کے بہت کچھ کر سکتا تھا اور کرتا رہا جب تک کر سکا میں لیکن جب لگا کہ اب یہ پارٹی وہ پارٹی نہیں رہی اب یہ پارٹی اٹل بیہاری بھاج پہ ہی والی پارٹی نہیں رہی اب یہ پارٹی میں پراباگنڈا زیادہ چل رہا ہے اس پارٹی میں دھن شکتی کا دروپیوک زیادہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے پارٹی کو گھیر لیا اور گھیرنے کی کوشش کی تو ہم نے کہا اور اس پہ اوپر سے اس پارٹی کو جہاں تمام انسٹیچوشنز کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش دیکھی ہم نے انکلوڈنگ ویڈیو ریسپیکٹ میڈیا کو بھی تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ اب تو بہت ہو گیا اب اگر یہاں سے مان لی انہوں نے ٹکٹ دیا ہوتا تو میرا سٹائل تو وہی ہوتا وقتی سے بڑا پارٹی اور پارٹی سے بڑا دیش میں تو ایسے لڑتا رہتا ہے لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم سے بغر بات چید رائے بشورہ کیے ہوئے جو بات کی تو میں اس پارٹی میں آیا لیکن ایک بات اور کہہ دوں آپ نے ابھی کہا کہ میں اس وقت کیا بولتا تھا پارٹی جب نیا نیا گیا تھا تازہ تازہ تھا ایک بہت ہی اگدم ینگ بالکل سامنے آیا تھا اور تب میں جب کہہ تھا آپ تیس پہتیس سال کی پہلے کی بات کر رہے ہیں اس کے بار آجنگ کے مچورٹی بھی آتی ہے آدمی سیکھتا بھی ہے دھرے دھرے لرن کرتا ہے اور پھر دیکھتا اور ایک بات اور بتا دوں آپ کے میں نے ون شباد کے خلاف پلیٹنگ جب نہیں آگئے ہم اور آپ دونوں جی ہاں لیکن ون شباد کے خلاف پربو چاہولا جی آپ تو ہم لوگ تو کئی بار میٹنگ سے ساتھ رہے ہیں آپ نے ہمیں observe کیا ہے دیکھا ہے لکھا ہے میرے بارے میں آپ نے تو آپ تو اتنے آپ نے تو پرشنسہ بھی کی ہے لیکن اتنا یاد ہوگا کہ میں ون شباد کے خلاف کبھی نہیں میں نے بات کی ہے جنرلی میں ون شباد کے خلاف نہیں بولتا ہوں میں نے ہمیشہ شروع سے سونیا گالی کی بہت تعریف کیے میں نے کہا وہ بھارت کی بہو ہیں بھارت کی بہن ہیں بیٹی ہیں وہ بھارت کے گھرانے میں ان کی شادی ہوئی ہے تو پھر ہمارے وہ بھارت کی بہو بھارت کی بھابی ہیں وہ میں نے اسی طرح سے جوالہ نہرو جی کی اور ان کے پورے پروار کے یوگدان کی ہمیشہ تعریف کی ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جس پہ اور آپ کہہ سکتے ہیں اور کہنے کا موقع ملتا تھا اس کا میں نے بھرپوری اپویو کیا تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولتا اچھا ہوں چاہاں اوریٹری اچھی ہے نہیں شطر میں پچھا ہوں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کانگریس پرانٹی میں کہا کہ بی جے بی میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور ترکی جات رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ انسٹیوشن پر قبضہ کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی میں دیموکرسی آپ یہاں ہے ہی کہاں جب پریوار گاندی پریوار کا کوئی بھی وقتی آتا ہے چناؤ وہاں ہوتے نہیں ہے کانگریس پارٹی میں لاسٹ ٹائم چناؤ ہوا تھا جب نرسی ماراو پرائیم میسٹر پہ اور ابھی چناؤ ہر بار کہتے ہیں آج ہوں گے کل ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کانگریس پارٹی کے اندر دیموکرسی نام بھی کوئی چیز ہے نہیں ایسا لگتا ہے تو آپ وہاں کہاں چلے کہ جس کے لیے آپ پارٹی چھوٹے بی جے پی گئے اس سے یادہ وہاں پر دیار لگتا ہے کہ کوئی انٹرنل ڈیموکرسی نہیں ہے کانگریس میں تو اور بنشواد ہے آپ دیکھئے اس طرح سے اگر آپ کہیں گے تو ہر پارٹی میں اپنا اپنا روپ اور اپنا اپنا رویہ ہر پارٹی میں چلتا ہے آپ اگر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل ڈیموکرسی نہیں بغیر ڈیموکرسی کے آج اتنے سب سے زیادہ اگر ٹیلنٹ پول کہیں پہ ہے آج کے دن میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ لرنڈ لوگ اور کہیں ہیں اور جنہوں نے کانٹریبوٹ کیا ہے دیش کی آزادی کے لیے آج دیش کے وقاس میں آج اتنے ہم لوگ کرتے ہیں نہرو کے زمانے میں جاتے ہیں ہم لوگ آج جتنے ہندوستان میں ایم سے لے کے آئی 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 ایم سے لے کے آئی آئی ٹی سے لے کے جتنی بڑی بڑی سنسطہ انسٹیچوشن بنے بھاکران انگل ڈیم سے لے کے وہ کس کے زمانے بنے کن لوگوں نے کانٹریبوٹ کیا دیموکریسی نہیں ہے تھوڑی دیر ہو سکتی ہے نہیں شتر جو بات ہے دونوں پارٹی چاہے بی جے پی ہو چاہے آپ کی نئی پارٹی ہو اس روپ پرانے اتیاس کی بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں ساٹھ سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تکہ ساٹھ سال میں ہم نے یہ اس بنا دیا ہے ایٹی بنا دی یہ پرنٹ پارٹی کی اتنی بری حالت گاندی پروار نے ہی ان کو بنایا ہے انہوں نے گاندی کے زمانے میں ہی تین سو پچاس سیٹے آئی راجیب گاندی کے دمانے میں چاٹھ سو سیٹے آئی پر باون سیٹے اور چولی سیٹے بھی گاندی پروار کے دمانے میں آئی اور آپ کیبل نپڑ کر کے تین ترکر آئے کے کوئی نیتے تو آپ کا تو ہے نہیں نیرا نعرہ نیتا آپ کو لگتا ہے تین گاندی وہاں پر ہیں پرے تو ہو ہوا کرتے تھے آسونے جی ہیں راول جی ہیں پرینکا جی ہیں آپ کو لگتا ہے انہوں میں سے تو پہلی بات کیوں نہیں ہے آپ سے سب ٹرائٹ ٹیسٹڈ اور سکسسفل لوگ ہیں اگر آپ کسی پارٹی کو پربو چیک کریں گے ان کے نمبر آف سیٹ سے تو یہ مت بھولیے کہ جب میں بھارتی ینتہ پارٹی میں شامل ہوا تھا اور شامل کیا گیا تھا تو اس وقت تو یہ قریب دو سیٹوں کی پارٹی تھی کے اندر میں بھارتی ینتہ پارٹی اور جبکہ ایک سیٹ اٹل بیاری باج پہ ہی جی درنی ہے تو ایسے میں دو سیٹوں کی پارٹی کہی جاتی تھی کہ بھارتی ینتہ پارٹی کم سے کم یہ چوالی سو پچاس پلس کی پارٹی تو ہے یہاں پہ اور ہو جائے گی ایسے ہی ہوتا ہے پولٹکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دی پہلے مایہ آتی جی پارٹی جو تھی اپنے کانشیر کانشیرام جی نے کہاں سے کہاں پہنچا آیا اس پارٹی کو اور آج پھر وہ پارٹی جو ہے آج پورے ناشنل مین سٹریم میں ہے تو اس پہ یہ کہنا کہ چوالی سیٹوں کی پارٹی اور پچپن سیٹوں کی پارٹی اور کیوں ڈیموکریسی نہیں ہے اگر تھوڑی دیر ہو رہی ہے تو دیر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے یہاں تو کم سے کھا آپ نے دیکھا اس پارٹی میں بھارتی انتہ پارٹی میں شروع سے آپ نے دیکھا one man show and two man army آپ کیسے کا نام بتا دی ہے ہے کوئی مندر جس کو جس کو میں تو سوڑتا ہوں آپ کے یہاں آج نہیں کہہ رہا ہوں شروع سے کہہ رہا ہوں one man show and two man army two man army ابھی بھی آپ کو بھی کہہ دکھتے ہیں آپ کے یہاں تین گاندھی ہیں نا تین گاندھی میں سے کون سے گاندھی ہے آپ کے لئے اچھا ہے رکھتا ہے آپ کو آپ دیکھ لیں گاندھی نام کے بغیر تو یہاں کچھ چلتا ہی نہیں ہے دیش میں آج نوٹ سے لے کے کچھ بھی نہیں چلتا ہے گاندھی نام کے بغیر وہاں معرفہ تو آج گاندھی تین تین گاندھی ہیں کم سے کم تین گاندھی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے بڑیا ہے اور یہ لوگ اچھا لوگ کر رہے ہیں ان لوگ کو جس بکوز کچھ میڈیا یا کچھ تتھا قطید گودی میڈیا اگر ان کے خلاب بغاوت کرتی ہے ان کے خلاب لکھتی ہے آج دکھاتی ہے اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ان کے اندر ہنر کی کمی ہے ان کے اندر وہ شکتی کی کمی ہے وہ جوش کی کمی ہے ٹیلنٹ کی کمی ہے ان لوگوں نے جہاں جہاں چھتیس گڑھ اور مدھا پردیش اور راستان یا یا بہت جگہ جہاں ان کی جیت ہوئی ہے بغیر ٹیلنٹ کا تو نہیں ہوئی ہوگی ٹیلنٹ ہے تو جوا لوگ تھے وہ تو سب جا رہے ہیں سینئر سٹیزن جمع ہوئے آپ جیسے سینئر سٹیزن جو ہیں ان کی آستہ کانگریز میں واپس آ رہی ہے جو جوان لوگ ہیں جو دیکھیں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے چھوڑ چھاڑ کے پھر آ جائیں گے ابھی آپ نے بنگول کا اتنا دیکھا آپ نے کتنے ایمیلے جو ہیں پھر سے ٹی ایم سی میں واپس جانا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا بھارتی ایجنتہ پارٹی کا اپاہ دھکش نیشنل وائس پریزیڈنٹ آج چھوڑ کے پھر سے بھارتی ایجنتہ پارٹی چھوڑ کر اور پھر سے آگے اوہ ترنمال کانگریز میں واپس یہ تو شروع میں میں نے کہا تھا پربو جی کی ہر پارٹی میں چلتا ہے یہ آج آج کی رادنیت جو ہے زیادہ رادنیت جو آج کی مہتف کانگشا کے رادنیت ہو گئی ہے بھارتی جانتہ پارٹی میں میں آج نہیں کہہ رہا ہوں شروع سے کہہ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا with due respect کہ one man show and two man army چلتی رہی ہے آپ کسی بھی ایک آج بچے سے پوچھ لیں کہ دیش کے پانچ منتری کا نام بتاؤ نہیں نہیں بتا پائے گا کیونکہ منتری کوئی ہے نہیں سنتری بھی نہیں ہے صحیح باہنے میں میں تو کسانوں کسان لوگوں کہہ رہا تھا کسان آندولند کے ہمارے مطروں کو کہ خامو کھا کے وہ کسان منتری کسی منتری سے کائے کو میٹنگ کرنا ہے میٹنگ کرنا دوسری one man show and two man army سے کرنا ہے ورنہ کسی سے میٹنگ کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں دور ہمیشہ کسی اور شروع بارو اور one man show and two man army بھی بات تو آر یہ میں واپس آپ کے یہاں چطہ آپ بیہار میں جیسے ہیں ابھی بیہار کے اندر کاؤنگریس پارٹی میں آپ کی چناؤ لڑے آپ کے بیٹی بھی لڑے پر وہاں پر بیہار میں جب ہو رہا ہے لگتا ہے کہ آپ پوزیشن آپ کے ساتھ lgp تھی lgp کا ایک نتا آپ کے ساتھ تھا باقی پریوار ان کے دوسرے طرف چلا گیا آپ کو لگتا ہے بیہار کی سرکار جو کہے کہ کاؤنگریس کا ریلے تو بھی اتنی ساری سیٹے لڑی آپ کو لگتا ہے غلط ڈیسیشن تھا کہ بیہار کو اتنی ساری سیٹے کاؤنگریس کو نہیں لنے کیے بھی شاید ہو سکتا سرکار آپ کی بن جاتی دیکھیں اس معاملے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سیٹوں کا چین بٹوارہ اور جیس طرح سے باتیں ان میں میں کہیں بھی شامل نہیں تھا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے بھی کہا تھوڑے دل پہلے کی سیٹوں کے اور جیت کے آدھار پہ ہی آپ نہیں بات کر سکتے ہیں کیسا آپ کتنے کم سیٹے ملیں یا کم سیٹے جیتیں یہ ہوتا ہے اتار چراؤ چرتا ہے کئی بات ججمنٹ یا ایرر اور ججمنٹ ہوتا ہے لیکن اتنا تو ضرور آپ کو پتا ہوگا اور آپ لوگ جانتے آپ تو بہت ہی سینئر لوگ ہیں کسو جس طرح سے دو تین الیکشن پچھلی بار ہوئے ہیں اور خاص کے جس طرح سے ای وی ایم مشینز کا ڈراما ہوا ہے جیتی ہوئی بازی کئی بار ہرارا دی گئی ہے بھی بنگول میں بھی دیکھا آپ نے بحار میں بھی دیکھا آپ نے کئی بار جو ہے اور کئی بار جہاں آپ پرشاند کشور ہے جیسے آپ جیسے لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو شاید دھاندی کم ہوتی ہے نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن پھر بھی جیسے ہی موقع ملتا ہے کچھ نہ کچھ جگہ یہ ہوا ہے آج بھی سپریم کورٹ کے اندر میں تین سو انچاس سیٹوں کی ڈسکٹنسیز کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے پچھلے الیکشن ہے لوگ سبھا کے الیکشنز کا بھلے فیصلہ جو بھی ہو تو یہ دنیا کو پتا ہے کہ جیسے آپ بیہار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نرنے میں تو آپ کہیں تھے نہیں کیونکہ آپ نے چناو لڑا نرنے میں آپ تک ہی بھی سے نہیں تھی پر آپ کو لگتا ہے لالو جی آپ ٹھیک تھا کیوں کر کے آگئے ہیں جیسے باہر آگئے ہیں ان کے آنے سے کیا بیہار کی راجنیتی میں کوئی اثر بڑھنے والا ہے کہ نہیں ایکٹیو ہو گئے کر دوارہ ہے وہاں کی سرکار کتنی سٹیبل ہے آپ کے پربو آپ بھی جانتے ہیں لالو یادو کو بہت ہی زبدست جمین زمین سے جڑوے ہوئے نیتا ہیں وہ ان کی اپنی زبدست فالوئنگ ہے اور لوگوں میں قدر ہے اب یہ بیہار کے راجنیت میں کیا پریورتن ہوگا تو وہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور کچھ پریورتن دکھ بھی رہا ہے چاہے جن کارنوں سے ہو رہا ہے کئی بار اچھا نہیں بھی لگ رہا ہے جو جو باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن لالو یادو جی کے سامنے آنے سے جب اور چوست ہو درست ہو کر سامنے آئیں گے تو ایک زبدست راجنیت میں اچھال آئے گا بھوچال آئے گا یا نہیں آگا یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اچھال زبدست آئے گا میں آپ کو کئی بار شکل کہتا تھا بھاوی نیتا اب آپ لمبے قد کے نیتا ہیں پر کتنے بھاوی تو ہیں کے نہیں ہیں آپ کانگریس میں کہے اس کا ببیش کیا ہے یہ آپ بڑے لگتا ہے بڑے اشورڈ ہیں کہ ببیش اچھا ہے پر سوال پر یہ اٹھتا ہے اس وقت کہ دیش کے اندر آپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ موڈی جی کو دیکھا ہے آپ نے موڈی کے بیروت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کینڈیٹ ہے جو موڈی جی کو چیلنج کر سکتا ہے فیچر کے اندر دیکھئے میں سیچویشن کو دیکھتا ہوں ہمیشہ چیلنج کرتے ہوئے آپ نے بھی کہا کہ ان کے علاوہ کون لیتا ہے موڈی جی مارے مطر ہیں پردھان منطری ہیں دیش کے پردھان منطری ہیں ہمارے بھی پردھان منطری ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کے علاوہ کوئی نیتا دیکھتا ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کوئی نیتا دیکھتا ہے پہلی بات دکھایا نہیں جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم شروع سے سنتے رہے ہیں آفٹر نہرو ہو آفٹر اندرہ ہو آفٹر لال بہدر شاہتری ہو تو یہ ہو ہو جو سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ دیو ریسپیکٹ کہ آپ نے دیکھا ہو گا اندرہ جی کی سرکار جو تھی جو دیش میں اندرہ گانی سے بڑی یاد تک سٹار پرائی منسٹر نہیں آئیں جنہوں نے وار سے لے کے پروگرس سے لے کے کمیٹمنٹ سے لے کے جٹیمنیشن سے لے کے انٹرنیشنل اور کیوں نہیں ہے پردھان منطری بننے کے لئے اگر موڈی جی پردھان منطری کینڈیٹ ہو سکتے ہیں نیتا کا نام ہم نہیں بتائیں گے جنتا بتا دیتی ہمیشہ یہ سنتے آئے کون پردھان منطری اور ویپکش کو آپ کہتے ہیں کہ ویپکش دکھتا نہیں ہے دکھتا نہیں ہے یا دکھایا نہیں جاتا ہے ستہ دھاری پارٹی کا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نیتیش کمار بھی پرائی منسٹر کے کینڈیٹ ہیں اچھے کینڈیٹ ایک آپ کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا نہ آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ کے نیتا راؤل گاندی پردھان منطری کے کینڈیٹ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ممتا بھی بن سکتی ہے کوئی اور بن سکتا ہے جب آپ کو سن کٹھا نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا کوئی کینڈیٹ ہے جن کو آپ پرجیٹ کر سکتے ہیں میں نے تو یہاں تک کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ پردھان منطری تو کوئی بھی بن سکتا ہے آپ بھی بن سکتے ہیں اور میں بھی بن سکتا ہوں بشرت اس لئے آپ کا بھی نام لیا اور سیدھی بات میں پھر ٹیڑی بات ہو رہی ہے میں آپ کا آتا ہوں اس میں آپ کا بڑے ہیرو ہے کسی دبانے میں تو آپ نمبر ون عالموس تھے آج کو لگتا نہیں کہ بولیوڈ کے اندر بھی آپ نے ششانت کمارزن کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا اب جو لیٹس ریپورٹ آ رہی ہیں بولیوڈ کے اندر اتنا پولیٹیکل ایڈیولوجیکل ڈیویزن ہو گیا ہے آپ سے سہمت ہیں کہ ششانت کے بارے اندر اس طرح سے آپ نے کہا یا کسی اور نے کہا وہ سب غلط طریقہ بولیوڈ کبھی اس طرح کے ایڈیولوجیکل فائٹ کرتے نہیں تھے نہیں نہیں یہ ڈیوائٹ کرنے کے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں کون لوگ ہیں اور کون لوگ کروا رہے ہیں آدیش میں جب ہوتا ہے تو قبرستان اور شمسان کی بات جو ہوتی ہے یا ہندو مسلم ڈیویزن جو ہوتا ہے مین ایشو سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ہمارا فلم انڈرسٹری بھی اس معاملے میں اپواد نہیں رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسان اندولند میں چاہے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ادھر سے انٹرنیشنلی تو ہمارے کچھ لوگوں نے کیسے کیسے جلدی سے ان کے ٹویٹ کیا نہیں بلکہ ان سے کروایا گیا تھا یہاں سے اب میں نہیں کہوں گا کہ پی ایموں نے کروایا کہ ہوم منسٹری نے کروایا تو یہ تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا کوشش ہوئی لیکن اب جو ہے وہ ایمپیکٹ نہیں ہے جو دو ایک سال پہلے کا ایمپیکٹ تھا اب جو ہے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں لوگ چوکننا ہوئے آخر سوال ایک ہے آخر سوال کی شترو کا بھوش جو ہے شترو پریوار کا بھوش جو ہے راجنیتی میں ہے یا ابھی بھی فلم میں پہلے تو یہ کہہ دوں گا کہ پربو کی اسیم اور کمپا سے شترو سنہ کا پریوار کا بھوش بہت اجول ہے راجنیت میں بھی ہے اور شو بیزنس میں بھی ہے لف سنہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا پہلی بار چناؤ لڑے یا لڑوائے گئے وہ پہلی بار میں پیتالیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ای وی ایم مشین کے بوجود لے کر آئے وہ نام ان کا ہی ہو رہا تھا شروع میں کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں پھر جو کہانی ہے آخری دن کیوں سب کو بتایا اسی طرز فلموں میں بھی اور راجنیت میں بھی اتنے سالوں کا پریشنم لگن اتنے اتنے سالوں کی محنت اور یقیدت محبت خلوص یہ رنگ لائے گا راجنیت میں بھی اور شو بیزنس میں بھی یہ بیکار ویرتھ نہیں جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں پربو جی کہ آپ کی ایسے انکمپا سے بہوش بہت جول لیتا ہے چلو آپ کا بہوش کے لیے ہماری بھی شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ ہمارے آپ سروع میں آئے بہت بہت دنیا تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کا ارکم آپ کو کیسا لگا اب اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھی سکتے ہیں اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اور اسے ہم کریں گے سیدھی بات اندار کریے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تب تک